موسیقی ایک نام جس نے نام لے کر تکفیر کی ہو اس علم کا نام بتا ہے جو دیوان کا علم ہے آپ کسی ایک کا نام بتا دیں جس نے اس کے عقائد کا تذکرہ سکتے ہوئے دی اسے پاسک میں کہا نہیں آپ نے کہا کہ تکفیر کی ہے تو آپ اپنی جماعت کے ایک علم کا نام بتا ہے جس نے نام لے کر امام احمد رضا خان فاصل بریلی علی رحمت و رحمان کی تکفیر کی ایک نام بتا دیں ایک نام بتا دیں حضرت رشید عحمد گنگوئی رحمت اللہ علی نے نام لے کر تکفیر کی ہے باقائل اسرائید نے نام لے آیا وہ پڑھ کر بتا ہے جہاں پہ رشید عحمد گنگوئی نے تکفیر کی نام لے کر پڑھ کر بتا ہے کیا کہ رشید عحمد گنگوئی نے فتح و رشیدیہ پہ اس طرح سے آپ کے سامنے جلیمان نہیں تھی اس طرح کے سامنے فتح و رشیدیہ نہیں لیکن میرا کفر کا فتوہ ہے اچھا نہیں خیر آپ کے پاس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامعینی دہتشام دیوبندیوں کے مفتی منازل عبدالعہد قاسمی صاحب سے سولہ دسمبر دو ہزار سولہ جمعہ کے روز فون پر بات ہوئی ناچیز نے عبدالعہد قاسمی صاحب سے پوچھا تھا آپ اپنے ایک عالم کا نام بتائیں جس نے نام لے کر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تکفیر کی ہو امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کو کافر کہا ہو دیوبندیوں کے مفتی منازل عبدالعہد قاسمی صاحب نے جواب دیا فتاوہ رشیدیہ کے اندر مولوی رشید حمد زنگوئی صاحب نے نام لے کر تکفیر کی ہے امام احمد عزا خان رحمت اللہ علیہ کو کافر کہا ہے آج ہم چاہتے ہیں انصاف دیانت مطانت و سنجیدگی کے ساتھ عوام المسلمین کی خدمات عالیہ میں اصل بات پیش کر دی جائے تاکہ دوبارہ پھر کوئی اس طرح کی بات کرے تو جواب دینے میں سنی عوام کو آسانی ہو اور لوگوں تک حق بات پہنچ جائے تو میں ارز کرنا چاہتا ہوں پہلی بات ہم پہلے دیکھتے ہیں فتاوہ رشیدیہ میں دیوبندیوں کے غوثِ آزم امام مقتدہ پیشوہ مولوی رشید حمد زنگوئی صاحب نے کیا کہا ہے اوپر اسکرین پر صفحہ ملائزہ فرمائے اب پڑھتا ہوں بغور سماعت فرمائے فتاوہ رشیدیہ صفحہ نمبر دو سو چھے ایمان و کفر کے مسائل لکھا ہے علم غیب کا قائل ہونا سوال حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص علم غیب کا قائل ہو وہ کافر ہے حضرت جی آج کل تو بہت آدمی ہے کہ نماز پڑھتے ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاد میں حاضر رہنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہر جگہ موجود ہونا دور کی آواز سننا مصر مولوی احمد رضا خان بریلوی کے جنہوں نے رسالہ علم غیب لکھا ہے کہ نمازی اور عالم بھی ہیں کیا ایسے شخص کافر ہیں ایسوں کی پیچھے نماز پڑھنی اور محبت و دوستی رکھنی کیسی ہے اچھا جواب دیا مولوی رشید احمد گنگوہی نے اور کیا جواب دیا بغور سماعت فرمائے جو شخص اللہ جللہ شانہو کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور اللہ تعالی کے برابر کسی دوسرے کا علم جانے وہ بے شک کافر ہے جو شخص اللہ جللہ شانہو کے سوا علم غیب کسی دوسرے کو ثابت کرے اور اللہ تعالی کے برابر کسی دوسرے کا علم جانے وہ بے شک کافر ہے اس کی امامت اور اس سے میل محبت سب حرام ہے ٹھیک ہے آپ نے جواب سماعت فرما لیا اب ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس شخص کی علمی حیثیت اتنی ہے کہ وہ اپنے ہی اکابر کی عبارت سمجھنے سے قاسر ہو وہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کی علم شہکاروں کو کیا سمجھے گا پہلے آپ یہ جان لیں جو اللہ عز و جل کے برابر کسی کا علم جانے مانے ایسا عقیدہ رکھنے والا اہل سنت سنی حنفی برعلوی کے نزدیک کافر ہے اور امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کبھی نہیں کہا کہ ہم اللہ رب العزت کے برابر کسی کا علم مانتے ہیں غیر اللہ کا علم مانتے ہیں کبھی سرکار علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے نہیں کہا اب اگر کوئی اس بنیاد پر علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو کافر کہے کہ اللہ عز و جل کے برابر علم مانتے تھے وہ بہت بڑا جھوٹا قذاب ہے اس کی جہالت ہے یہ آپ خیر الفتاوہ پڑھ لیں دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے صفحہ نمبر دو سو آٹھ ہے لکھا ہے علم غیب کلی اللہ کے لیے ثابت کرنے کے لیے ماننا پڑے گا کہ ایک لا محدود اور غیر متناہی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا جائے حضرات بریلویہ اس کے قائل نہیں اس لیے علماء دیوبند ان کی تغفیر نہیں کرتے باقی صفحہ حاضر ہے آگے پیچھے کچھ پڑنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں ایک اور حوالہ سمات فرمائے نام ہے بریلوی فتنہ بریلوی فتنہ کا نیا روح مولیف مولانا محمد عارف سنبلی قصد ندوت العلماء لخنوں زیر نگرانی مولانا منظور نومانی اچھا ایک بات یاد رہے ہیں مولانا اس لیے کہا کیونکہ لکھا ہے اور ہم اس لیے کہتے ہیں جب کہتے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ دیوبندی انہیں مولانا کہتے ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں اب یہ شور نہ کریں کہ دیکھو مولانا کہتیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کی باتیں بلکل نہ کریں بہرحال اس کتاب میں لکھا ہے مولانا رشید احمد صاحب نے یہ جو کتاب ہے بریلوی فتنہ کا نیا روح تو اس کتاب میں لکھا ہے مولانا رشید احمد صاحب نے حکم کفر اس صورت میں لگایا ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کے لیے اللہ کے برابر علم ثابت کرے اور یہ اجماعی مسئلہ ہے پتا چلا پتاوہ رشیدیہ میں حکم کفر اس صورت میں لگایا ہے جب کوئی اللہ کے برابر اللہ کے سوا کسی مخلوق کے لیے علم ثابت کرے اچھا ایک اور حوالہ لے لیجی یہ دیوبندیوں کی اپنی کتاب ہے نام ہے دیوبند سے بریلی تک لکھا ہے نام کیا ہے دیوبند سے بریلی لکھا گنگوہی نے گنگوہی صاحب نے غیر اللہ کے لیے علم غیب ماننے کو شرک کہا کیا کہا شرک کہا تیسری بات یہ ہے کہ خدا تعالی کے سوا جس کو بھی جو کچھ علم غیب حاصل ہے گھور کریں تیسری بات یہ کہ خدا تعالی کے سوا جس کو بھی جو کچھ علم غیب حاصل ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے اور عطائی میں جمعی نہیں بلکہ بعض کا علم ہے ٹھیک ہے آپ نے سماعت فرما لیا اگر اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہے تو میری بات سمجھ گئے ہوں گے اچھا جی ایک اور بات ارز کر کے اپنی گفت کو ختم کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر دیوبندیوں کے مفتی و مناظر عبدالعہد قاسمی صاحب یہ کہے کہ مسکورہ فتوہ میں اس بات علم غیب سے کفر لازم آ رہا ہے تو میں ارز کر دوں پھر دیوبندیوں کے مولوی خود کافر پر قرار پائیں گے اچھا وہ کیسے تو میں آپ کو بتاتا چلو دیوبندیوں کے مجدید اشرف علی تھانوی حفظ الیمان کے اندر جو ہے حفظ الیمان کے اندر یہ تسلیم کیا ہے رسولِ اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بَعطَعِ الٰہِ علمِ غیب حاصل ہیں خود اکرار کیا ہے تھانوی صاحب نے کہا حفظ الیمان کے اندر کہ رسولِ اگرامی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باعتائے الہی علم غیب حاصل ہے اچھا دیوبندی کے مولوی خود کہہ رہے ہیں اٹھائیے رسائل چاندپوری دیوبندیوں کے رئیس المناظرین مولانا مرتضی حسن چاندپوری ناظم تعلیمات و شعب تبلیغ دار العلوم دیوبند خلیفہ مجاز مولوی اشرف علی تھانوی صفحہ نمبر نوٹ کرے پانچ لکھا ہے رسائل چاندپوری کے اندر حبز الایمان میں اس عمر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب باعتائے الہی حاصل ہے اب دیکھنا ہے اب دیکھنا ہے دیوبندیوں کے مفتی عبدالعہد قاسمی صاحب اس سے ان کو کیسے بچاتے ہیں جو چلاتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مانے کہ اللہ نے عطا فرمایا تو فتوے لگاتے ہیں تو یہ دیکھنے والی بات ہے وہ کہتے ہیں ان کو صرف آسو نہ سمجھو دوستو ان کو صرف ان کو صرف آسو نہ سمجھو دوستو داستان زندگی یہ کہے گئے اب اگر یہ کہیں کہ آگے یہ لکھا ہے پیچھے یہ لکھا ہے تو میں عرض کرتا چلوں اگر آگے پیچھے کی باتوں کو لے کر آپ صفائی پیش کرنا چاہتے ہیں اور کچھ اور ثابت کرنا چاہتے ہیں تو بلکل آپ صفائی دیں انشاءاللہ اس صفائی کا ہم آپ کو جواب دے دیں گے اب میری گزاری شہر عبدالعہد قاسمی صاحب سے وہ جواب دیں اور دوسرے دیوبندیوں کی طرح خاموش نہ ہو جائیں حیلے بہانے نہ کریں اگر سچے ہو تو جواب دو اگر جواب نہیں ہے آپ کے پاس تو اقرار کر لو میں نے جھوٹ بولا ہے اس بات کو سامنے رکھو سب کو مرنا ہے حساب دینا ہے پکڑ ہونی ہے اگر پکڑ ہوئی تو اس کا کیا جواب ہوگا تو تعصب حسد سے دور ہو کر سوچئے تاکہ اچھی سوچ پیدا ہو اب یہی پر جو ہے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور عبدالعہد قاسمی صاحب ہمیں آپ کے جواب کا شدت سے انتظار ہے آج سترہ ڈسمبر دو ہزار سولہ ہے سنیچر کا دن ہے دیکھنا ہے آپ کا جواب کب آتا ہے یہ وہی ہوگا جو پہلے ہوا ہے اللہ عز و جل ہمیں سرات مستقیم پر چندنے کی توفیق اطاف